حضور کوسر میں اللہ تعالیٰ کی پیارے معبود صلی اللہ تعالیٰ نے سلم کو عطاف نمائی گئی ہے جو میراکار صلی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں گے مومن ہوں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ کے چاہیتے پیارے نیک ہوں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ ان کو اب کوسر پلائیں گے خلصرات پار کرنے کے بعد جنت میں داخلے سے پہلے ایک وادی ہے جسے حضور کوسر کہا جاتا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ کو ایک حضور دیا جائے گا جس سے اہل ایمان سے رب ہوں گے کافر کو اس کا پانی نہیں دیا جائے گا خلصرات سے گزننے کے بعد جنت میں داخلے سے پہلے اس کا ایک محل بنایا گیا ہے ایک بار اس کا پانی پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی اس کا پانی دوست سے زیادہ سفید ہے شاید سے زیادہ میٹھا ہے اس کی چڑائی ایک مہا کے راستے کے برابر ہوگی اس کی قدر شمار اس کالوں کے برابر ہوں گے اس میں کوسر سے آ کر دونوں لالوں کے دھانے بیٹھیں ہوں گے کوسر کی مل جنت کے اندر اور شاخ مقام حساب میں ہوگی حساب کا تذکرہ حسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحان باردی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حساب کے پاس ہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حساب کی گئی کو فرمایا جنتی میرے اس مقام سے آمان تک بھونگے اتنی ہی حساب کی حساب ہوگی تو اس کا پانی دوست سے زیادہ سفید ہوگا شاید سے زیادہ میٹھا ہوگا اس میں جنت سے آ کر دو نیلے بیٹھتے ہوں گے چانی کا دوسرا سونے کا جو ایک بار اس پانی کو پیے گا پھر تو بھی پیاس نہ لگے گی حضرت عزیز اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے ملنے کا مقام میرے حوز میں ہے جس کی چڑائی نوبائی برابر ہوگی ایلیہ سے مکہ تک جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ کہیں ہوگی یہ فاصلہ ایک مہینے کے راستے کے باقدر ہے اس پر کوزے ستارو کی طرح ہوں گے اس کا پانی صبح سے زیادہ میٹھا چانی سے زیادہ ہوگا جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی پیاس نہ لگے گی اسی طرح ہر نبی کا ایک حوز ہوگا سوائے صالح پیغمبر کے کہ اس کا حوز وہی اٹنی کے تھن ہوں گے ہر امت کے اہل ایمان اپنے حوز کا پانی پییں گے ایک اور حدیث بھی بتاتا چنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوز اتنا ہے جتنا عدن سے آمان تک کا فاصلہ ہے اس کے دو کنارے پر کھولو موتیوں کے خیمے ہیں اور اس کے برطن گمتی میں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں اس کی کیچڑھ خالص مشک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور پڑھ سے زیادہ تھنڈا اور چھے سے میٹھا ہے جو اس کی ایک بار پی لے گا پھر کبھی پیاس نہ ہوگی قیامت کے دن حوز پر میرے پاس آنے سے پہلے لوگ کو رکا جائے گا جسے غیروں کے اوٹھوں کو اپنے اوٹھوں سے ہکا دیا جاتا ہے میں کہوں گا ارے ادھر آؤ جواب دیا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا نئی باتیں نکال رکھی تھی کہا جائے گا انہوں نے آپ کی تعلیم کو بدل ڈالا اور اُلٹ اُلٹ کر دیا تو میں کہوں گا خبردار دور دور موتہ زلہ نے حوز کا انکار کیا بس ان کو حوز کا پانی نہیں پڑھایا جائے گا اگر وہ آپ اپنے کول اور انکار حق اور آیات و عادیس و اقوال صحابہ کو رات کرنے سے توبہ نہیں کریں گے تو دوزخ میں پیاسے داخل کیے جائیں گے حضرت انس بن مالک کی مرفوع حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شفاعت کی تقزیب کی اس کو شفاعت نصیم نہ ہوگی اور جس نے حوز کی تقزیب کی اس کو حوز سے کچھ بھی نہ ملے گا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حوز سلیمتیں عطا فرمائی ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْفَرْ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں شام بہت عظیم و عظمت والی ہے بہت عرفہ و عالی ہے اور اس رات سے جب مسلمان مومن اچھے لوگ نیک لوگ صالح لوگ گزر کا جنت میں جا رہے ہوں گے تو اپنے گورے گورے سنیرے ہاتھوں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوز کوزر سے پیالے بھر بھر کے اپنے پیاؤں کو پلائیں گے کیا منظر ہوگا دکھنے کا وہ حضور سے پوچھا گیا حضور اگر ہم آپ کو ڈھونڈیں تو آپ کہاں ملیں گے بولا کہ مجھے اگر دکھنا ہو تو حوز کوزر پر آ جانا وہاں ملوں گا یہ بھی عدیس کا ایک جز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیادہ سے زیادہ تعریف اور صناب بیان کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوہ وآخر دعوہ وآخر دعوہ موسیقی